بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب محترم ڈاکٹر عبدالروف رفیقی صاحب ہمارے بہت پیارے دوست بھی ہیں ایک زمانے میں میں اور یہ پاکستان چیئر پر کٹھے سلیکٹ ہوئے تھے اور وہ چیزیں ڈاکٹر نومانا کرن صاحبہ ڈائریکٹر پاکستان سٹی سینٹر اینورسٹی او پنجاب سب سے پہلے تو میرے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ مجھے اقبال اکیڈمی میں دعوت دی گئی کہ میں امت مسلمہ کے حوالے سے کچھ اپنی گزارشات کا اظہار کر سکوں تو برائے راست امت مسلمہ پہ آ جاتے ہیں امت مسلمہ سے کیا مراد ہے امت سے کیا مراد ہے اس کے اوپر بہت سی بحث ہوئی ہے سیاسی لحاظ سے بھی شرعی لحاظ سے بھی لفظ امت کا کیا مطلب ہے ام جڑ کو بھی کہتے ہیں ام ماں کو بھی کہتے ہیں ام مہ یعنی کسی ایک جڑ سے نکلیوی پودوں کو کہہ لیں یا ایک ماں کی اولاد کو کہہ لیں تو اممہ ایک اسلام کا کونسپٹ ہے کہ جی مسلم اممہ کا کوئی ایک جیتی ضروری ہے یا مسلم اممہ کے مسائل پہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو پہلی بات ہم یہ کریں گے کہ جب ہم مسلم اممہ کی بات کریں گے کہ مسلم کیا ہے اور اممہ کیا ہے مسلم سر جھکا دینے والے کو کہتے ہیں بات مان لینے والے کو کہتے ہیں بات قبول کر لینے والے کو کہتے ہیں اور دوسری جو جڑ ہے اس کی لفظ کی وہ سلامتی سے ہے وہ انسان جو اپنی اور دوسرے کی سلامتی کی فکر کرے اور جسے ہم سر جھکا دینے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کسی پیغام کے آگے سر جھکا دینے کی بات کر رہے ہیں کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو ملا تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر جھکا دیا ہم اللہ تعالیٰ کو واحد اور لا شریک مانتے ہیں ہم وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پہ برابر کا ایمان لاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہم دوسری کتابوں کا بھی اتنا ہی اعترام کریں گے تو جو شخص کہہ دے کہ میں نے سر جھکا دیا تو وہ مسلم ہے کوئی ایک شخص دوسرے کے اسلام کا تعین نہیں کر سکتا کہ فلان فقہ یا فلان فرقہ یا فلان نظریہ میں تعین کروں کہ جی میرا اسلام زیادہ صحیح ہے دوسرے کا نہیں ہے تو پھر تو میں سر جھکا دینے والا نہیں ہوا میں نے تو اگر اپنے آپ کو مسلم کہا یا کسی دو عرب لوگوں نے کہا تو اس کا تو مطلب ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے آگے یا اللہ کے حکم کے آگے یا اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دینے والے لوگ ہیں یعنی کہ یہ تعین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون اچھا مسلمان ہے کون نہیں ہے یا کون مسلمان ہے کون نہیں ہے تکفیر کا جو اب ایک تصور آ چکا ہے کہ کوئی بھی فرقہ کسی دوسرے کو کہ اوپر رائزہ نہیں کرے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو یہ اچھا مسلمان ہے یہ اچھا مسلمان نہیں ہے تو پہلی بات کہ جس انسان نے سمجھا کہ وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ کے آگے سر جھکا چکا ہے تو وہ مسلم ہے کیونکہ میں ایک سیاسیات کا اتنا سا طالب ہوں تو میں صرف سیاسیات والی سائیڈ پہ ہی آج بات کروں گا تو بہت سے لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ امہ ان کا فرقہ ہے یا ان کا فقہ ہے کیونکہ مسلمان تو صرف ہم ہی ہیں باقی بہتر تو بقول ان کے کے بقول حدیث کے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں تو صرف میرا فرقہ اگر میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا حملی ہوں یا ہنپی ہوں یا وہابی ہوں تو وہ مسلمان ہیں اور باقی نہیں ہیں لیکن جساکہ مدینہ پہ جو اسلام کا پہلا تحریری دستویر تھی قانون کی یا پہلا دستور تھا تحریری آئین جو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا تھا اس میں جتنی دفعہ امہ کا ذکر آیا ہے اس میں مدینہ کی پوری ریاست کی بات ہو رہی ہے کہ امہ میں جب کوئی مسائل ہو جائیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری قاضی کے طور پہ یعنی حتمی جج سپریم کورٹ کے طور پہ مانیں گے تو کیونکہ مدینہ میں مسلمان بھی تھے عیسائیوں کی ایک محدود تعداد بھی تھے ایک حنفہ ایک عقیدہ ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کو تو ایک مانتے تھے لیکن بارحال وہ بطوں کی پوجا نہیں کرتے تھے لیکن اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں تھے تو حنفہ قرآن میں آیات میں بھی ذکر ہے پھر جو ہے وہ تین یہودی قبیلے بھی تھے بنو قریضہ بنو کینوکا اور بنو نزہر تین یہودی قبیلے بھی تھے تو اس میں بہت سے علماء نے یہ کہا کہ امت سے مراد ہر مسلمان ریاست کی مسلمان اور غیر مسلم آبادی کلیتاً ہے یعنی جب ہم امت کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف پاکستان کے مسلمان شامل نہیں ہوں گے ہم کہتے ہیں امت کو متحد رہنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ امت کا خیال رکھنا چاہیے کہ امت میں کسی ایک حصے کو درد ہو تو دوسرے کو بھی ہو تو یہ چیز جو ہے یہ میں نے اپنی آٹھ کتابوں میں سے ایک کتاب میں اس میں کافی تفصیل سے بحث کی ہے تو میری حقیر رائے میں جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کی رائے صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن ہر انسان کو رائے دینے کا حق ہے کہ میری ناکس رائے میں امت سے مراد تمام ستاون مسلمان ملکوں کی مسلم اور غیر مسلم آبادی ہے جمع تمام مسلم اقلیتیں یعنی وہ مسلمان جو کہ غیر مسلم ممالک میں اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں تو ٹوٹل دنیا پر نگاہ ڈالی جائے تو دنیا میں اس وقت تقریباً آٹھ عرب افراد ہیں جس میں سے ایک اشاریہ نو عرب لوگ مسلمان ہیں ٹھیک ہے جی؟ اور تئیس فیصد بنتا ہے دنیا کا ایک سو ترانوے ممالک میں سے ستاون ملک مسلمان ہے جو تقریباً ایک تہائی بنتا ہے تیس فیصد کے میں تو مسلمان ممالک کی تعداد تیس فیصد ہے مسلمان آبادی کا تناسب تئیس فیصد ہے یعنی اس سے سات فیصد کم ہے اور مسلمان رکبے کا تناسب ہے یعنی ان ستاون ملکوں کا مجموعی رکبہ تقریباً دنیا کا دس فیصد ہے اس لیے کہ دنیا میں رکبے کے لحاظ سے جو پانچ لارجس ممالک ہیں سب سے بڑا روس اس کے بعد ریاست ہائی متعدہ امریکہ اس کے بعد چین اس کے بعد کینیڈا اس کے بعد آسٹریلیا اور اس کے بعد برازل چھے ہو گئے ہیں ان چھے ہو میں سے ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے اور بہت سے رکبے ایسے ہیں جو غیر آباد ہیں جیسے دنیا کا جو سب سے بڑا جزیرہ ہے گرین لینڈ جو کچھ بریازموں سے بھی ایک لحاظ سے آسٹریلیا کے تو بریازم سے بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ بڑا ہی ہے تو وہ غیر آباد ہے تقریباً اسی طرح انٹارکٹکا ہے وہ غیر آباد ہے اسی طرح روس کا تقریباً جو سائیبریا کا علاقہ گئے ہیں تو ممالک کے تعداد کے لحاظ سے تیس فیصد یعنی تقریباً ایک تہائی سے کچھ کم آبادی کے لحاظ سے تئیس فیصد یعنی ایک چوتھائی سے کچھ کم اور رکبے کے لحاظ سے تقریباً ایک بٹا دس سے کچھ کم لوگ مسلمان ہیں لیکن میری اس حقیر تعریف کے تحت مسلم امہ کی تعداد ایک اشاریہ نو عرب نہیں ہے دو اشاریہ چار عرب ہے کیونکہ ہم ستاون مسلمان ممالک کی کل آبادی کو کاؤنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں تو خیر ستانوے فیصد مسلمان ہیں لیکن بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں مسلمان ممالک جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد ساٹھ فیصد ہے یا پچپن فیصد ہے تو اگر ستاون مسلمان ممالک کی کل آبادی اور پھر جیسے بھارپ میں دو سو ملین مسلمان ہیں یا چین میں تقریباً آپ کہہ لیجئے آٹھ نو فیصد آبادی ایک زمانے میں مسلمان تھی اب کتنی ہے وہ کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ لوگ اسلام کا اظہار کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آبادی کے جس وقت مردم شماری ویرہ ہوتی ہے تو اس میں مذہب کا کولم کیونکہ نہیں ہے اور وہاں پہ بعض خطوں میں مذہب کا بتایا جانا ہی جرم ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو اس کی لحاظ سے میرے دو اشاریہ چار عرب لوگ یعنی امت مسلمہ کا حصہ ہیں یعنی یا تو وہ مسلمان ملک کے شہر ہی ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم اممہ کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچے گی تو پوری مسلم اممہ کو پہنچے گی تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر پشاور میں کوئی چرچ میں بم بلاست ہو تو ہماری تکلیف کا عالم بھئی ہے ہوگا رہنا چاہیے جو کسی مسجد میں خدا نہ خواستہ بم بلاست ہوا ہوتا تو ہوتا یا کسی جگہ اگر کسی ہندو آبادی پہ کسی مندر کو نقصان پوچھایا گیا ہے تو ہمیں اتنی ہی تکلیف ہوتی جتنی کہ کسی مسجد کو پچانے پہ ہوتی یہ رواداری اسلام کے آغاز میں مسلمان جیسے کہتے کہ خون کے اندر داخل کر دی گئی مسلمان کی شخصیت کے اندر جذب ہو گئی کیونکہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کے دور میں یہ بات پیش ہدا تھی کہ مذہبی رواداری اور دوسرے کا احترام چاہے آپ کی دوسرے سے دشمنی ہو دشمنی ہے جنگ کر لیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے شعار کو نقصان پوچھائیں یا اس کی توہین کریں ایک تفاہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں احتراماً کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احترام تو لازم ہے انسان تو ہے ایک انسان ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے جز حضرت عمر اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا جو رسلم اس سے پہلے اس کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ تھا انہوں نے حضرت عمر کو آفر کی پیشکش کی کہ آپ تشریف لائیے اور یہاں پہ آپ نماز ادا فرمائیے تو حضرت عمر اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتراض تو مجھے کوئی نہیں ہے کیونکہ حکم یہ ہے کہ دنیا کی ہر پاک جگہ نماز کے لیے ٹھیک ہے سوائے خانہ کعبہ کے چھت کے علاوہ خانہ کعبہ کے چھت کیونکہ بید بھی ہو جائے گی اس کے پر پیریں اس کے علاوہ اس میں کوئی ایکسپشن نہیں رکھی گئی تھی کہ یہ جو ہے اگر صاف جگہ ہے تو وہ گزجہ کے اندر ہوگی تو نہیں ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ ایک غلط رید پڑ جائے گی ہو سکتا ہے کل کوئی عیسائی حکمران مسلمانوں کو لازم کریں کہ جی آپ مسجد بنائی نہیں سکتے چرچ میں ہی جو پڑھنا ہے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر کوئی اور مسئلہ ہو جائے یا اسلام سے ایسے فرقیں نکل آئیں جو کہ جو تمیز ہے دونوں مذہب کی یعنی اس میں تمیز مطلب دسٹنکشن تو وہ جو ہے وہ مادوم ہونی شروع ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ میرے اس پر اتراز نہیں اس لئے میں سائیڈ پر پڑھ لوں گا جہاں مسجد عمر بنی اور ابھی اسرائیلیوں نے گازہ میں سے تباہ کی تو اس میں پھر جو ہے وہ مسجد عمر بھی شہید ہو گئی ہیداروں ڈیڑھ ہیدار سال کے بعد لیکن جس اگر حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے قبضہ کیا تو تب کوئی ایک عیسائی بھی اس کا خون نہیں بہا جب گیارہ سو سال بعد سلاہودی نے یو بھی نہیں کیا تو تب بھی ایک بھی عیسائی کا خون نہیں بہا لیکن آج جس طریقے سے مسجدوں کو یا چرچز کو فلسطین میں تباہ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک لمحہ فکریہ ہے میں اس کے اوپر تھوڑی دیر بعد آوں گا تو ہم سے اکثر لوگ کیتے گری پاکستان قوم کیا کر رہی ہے یا کیا کر سکتی ہے تو ہم اکثر شارعہ فیصل بلوک کرتے ہیں کوئی ایسا بات ہی نہیں ہے آپ ہمیں ہلکا نہ لیا کریں شارعہ فیصل کراچی میں بلوک کرتے ہیں ساری ٹریفک بلوک ہو جاتی ہے لوگ سکول کالیج یونیورٹی نہیں پہنچتے تو اس سے اسرائیل اگلی مسجد شہید کرنے سے رک جائے گا اسلامباد میں ہم کچھ آٹھ نو دن ہو گئے ہیں وہ ہم نے ڈی چوک بند کیا ہے جس کی طرف سے چاروں طرف کی ٹریفک مطلب وہ جسے سائیڈ کی گلیوں میں جاتی ہے تو ظاہر ہے ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور اگر ڈی چوک سے تھوڑے ہٹ کے کوئی جلسہ گاہ دے دی جائے تو اس سے اسرائیل کو فائدہ ہو جائے گا اور اگر ڈی چوک بلوک کی اور ساری گاڑیاں جو مسلمانوں کی ہی ہیں وہ پھرس جائیں تو کیا اس سے اسرائیل رک جائے گا یا بھارت جو ہے وہ کشمیر میں عملہ کرنا رک جائے گا تو جب کہیں پہ جلایا جاتا ہے اسرائیل کا جھنڈا یا بھارت کا جھنڈا ابھی میں کشمیر اور فلسطین پہ بات کروں گا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ایران پہ مسلمانوں نے پہلی دفعہ فتح کے لیے لشکر کشی کی تو حضرت سعید بن عبی وقاص اللہ تعالیٰ نو جنگ قادسیہ میں ہماری مسلمان جو ٹروپس تھے اس کی قیادت فرما رہے تھے تو یہاں پہ ہماری طرف سے اللہ اکبر کنارے لگائے جاتے تھے لوگوں کا جوش بڑھانے کے لیے تو وہاں پہ جو ایرانی افواج تھیں وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے وہ لگائے ہوئے تھے بینر جس کے اوپر پینٹ سے اپنے مچاہیر کی تصویریں لگائیں گئے تھیں اس میں ایک رستم ایک بہت بڑا مشہور ان کا شہنشاہ گزرا ہے ایک سائرس ڈا گریٹ بھی گزرا ہے وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے ان کی تصاویر بڑے بڑے بینر جو مطلب بیس پیس تیس تیس فٹ انچے فوج کے پیچھے پینٹ کر کے لگائے ہوئے تھے تو ابھی جنگ ہر روز تبلے جنگ صبح بجائے جاتا تھا تو لڑائی شروع ہوتی تھی مغرب کے بعد ظاہر اسی بات ہے وہ اندھیرے میں اس زمانے میں نائٹ بیئن ڈیوائیسز نہیں ہوتی تھی تو دوبارہ تبل بجائے جاتا تھا کہ دونوں سائیڈیں اپنے خیموں میں واپس آ جائیں تو ایک دن صبح ابھی تبل نہیں بجائے گیا تھا جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو مسلمان سپائی اپنی ورزشیں وغیرہ کر رہے تھے نیزی بازی کی پریکٹس کر رہے تھے تو اس میں سے ایک سپائی نے ایک نزاح پھینکا اور وہ سیدھا جو ہے وہ رستم کی پینٹنگ کے اوپر اس کی آنکھ کو کرتا ہوا چلا گیا تو آنکھ جو تھی اس کی پھٹ گئی کپڑے کا وہ تھا کینرس جو بھی ہوگا اور وہ تصویر بھدی لگنا شروع ہو گئی کہ رستم کی ایک آنکھ نہیں ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد جنگ شروع ہونی تھی تو مسلمان کچھ سپائیوں نے یوں دیکھ کے ہا ہا ہسنا شروع کر دیا کہ دیکھو کیا تصویر لگ رہی ہے تو حضرت صاحب بن عبیو قاس نے فوراں جنگ کا تبل رکنے کا حکم دیا انہوں نے کہا جی پہلے جنگ شروع ہو گئی تو ہمارا جو پیغامبر ہے جو پیغامبرسان ہے وہ ادھر پہنچ نہیں سکے گا دشمن کے جرنیل کے خیمے میں تو انہوں نے کہا کہ جی آج صبح ہمارے سپائیوں نے جنگی اقدار کی وائلیشن کرتے ہوئے خلاف برزی کرتے ہوئے آپ کے بادشاہ کی تصویر کو مسک کیا ہے اس کی آنکھ پہ نزا پھینکا ہے تو آپ اب ہم اس تنی جلدی دوبارہ اس کو پینٹ تو کر نہیں سکتے لیکن میں اپنی آنکھ آفر کرتا ہوں کہ اس کے بدلے اگر آپ چاہیں تو میں مسلمان فوج کا سر برا ہوں میرے سپائی نے غلطی کیا آپ میری اصل آنکھ پھوڑ دیں میں اس پہ تیار ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جو کہ ہماری اقدار کا حصہ تھے ہماری اقدار کا حصہ مال روڈ بلوک کرنا نہیں تھی بھارت کے اسرائیل کا جھنڈا جلانا نہیں تھی ہمسایہ ملک کے وزیراعظم کو گالی دینا نہیں تھی چاہے وہ دیں بھی چاہے وہ دیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ایک خاتون روز کورا پھینکتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی دفعہ اس کے ہاپ پہ دستک دی اس کے گھر پہ انہوں نے کہا آج کورا نہیں پھینکا کیا بیمار تو نہیں اور وہ بیمار ہی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اقدار میں اوپر نہیں جائیں گے تو تب تک اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے یا کسی خاص ملک کا جھنڈا جلانے کی وجہ سے یا کسی ملک کے سربراہ پہ میمز بنانے کی وجہ سے یا اگر بھارت میں بابری مسجد زمین بوس ہوئی تو پاکستان میں ہزار بارہ سو مندروں پہ توڑ پھوڑ کی وجہ سے کہ ہمارا بینل اقوامی قد بڑے گا یا ہمارا ملک کے اندر اس سے کوئی بڑا فائدہ ہو جائے گا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ سوچنے کی ضرورت ہے جب پہلی دفعہ میں نے علامہ اقبال کا شیر پڑا ایک ہم مسلم حرم کی پاسپانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کتاب خاک کاشور مجھے دو جگوں پہ جانے کی خواہش ہوئی ایک نیل کے سائل پہ اور ایک خاک کاشور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں دونوں جگہ جانے کا موقع دیا مصر جانے کا بھی موقع ملا اور میں روز دریائے نیل کے کنارے شام کو بیٹھتا تھا سوچتا تھا کہ مختلف افکار مختلف باتیں ذہن میں آتی رہتی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے کاشور جانے کا موقع دیا چین میں تو جو معاشرتی انحتاط ہے مسلمانوں کا وہ تقریباً سب جگہ مجھے نظر آیا مطلب مصر کی میں آپ کو مثال دوں کہ میں ایک مسجد میں گیا تو واپسی پہ آیا تو میری جوتی چوری ہو چکی تھی تو وہ مصری جو ہے ان میں سے ایک دو جو ہے ان کی آنکھوں میں آسو آگئے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے گلے ملیں بار بار ایک کے میری جوتی لے لیں ایک کے میری لے لیں تو ان کو شرم نہیں آتی کہ دوسرے کی جوتی لے گئے آپ ظاہر ہے جوتی پہ تو نہیں لکھا تھا کہ میں پاکستانی کی جوتی ہوں اس نے تو کوئی سی چار جوتی اٹھائی تھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ کوئی غیر ملکی ہو تو وہ سوچتا کہ چلو یار مصر کا امپریشن خراب نہ کرو تو مصریوں کی چوری کر لیتا ہوں تو لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ یہاں پہ آ چکا ہے کہ مسجد کی جوتی بھی چوری ہوتی ہے اسی دوسرے سیاسی رہنما کو قتل کرنا ہو تو اسے فجر کی نماز پہ جاتے ہوئے قتل کیا جاتا ہے کیونکہ نماز پہ اس نے جانے جانا ہے اور اس کا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں کیونکہ دفتر ہو سکتا ہے نوم بجے جائے سوان ہو جائے ساڑھے نوم ہو جائے ابھی اس ایک سال میں بھی دو قتل ایسے ہوئے ہمارے وطن میں اس یکم جنوری دوزہ چوبیس کے بعد جو صاحب جو تھے کیونکہ نماز پڑھنے جا رہے تھے اور ان کا وقت کا تائین ہوتا تھا صبح اتنا راشت بھی نہیں ہوتا اور قاتل کے لیے بھاگنا بھی آسان ہوتا ہے موٹسائیکل وغیرہ پہ کہ ٹیفک کا راشت نہیں ہوتا تو دوسرے سے دشمنی بھی اس کی فجر کی نماز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اٹھائی جائے کہ وہ فجر کا وقت کا بھی نمازی ہے اور اگر کسی دوسرے فقہ سے رضا مندی نہیں ہے تو مسجد میں بم بلاس بھی کر دیا جائے اور اس کے بعد ایک انسائیہ ملک کے خلاف تھوڑے سے نعرے بھی لگا دی جائیں کہ انہوں نے فلا مسجد کے ساتھ یہ کیا یا وہ کیا اور جو یہاں پہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو شہید سمجھ رہے یا یہ سمجھ رہا تھا اس لئے وہاں پہ گیا تھا تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی اوپر ہمیں تھوڑا بہت سوچنے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں اصل میں کیونکہ نہ شائر ہوں اور نہ میری اقبالیات میرا اپنا فیلڈ ہے میرا جو ذاتی فیلڈ ہے وہ قائد عظم سٹڈیز ہے میرا ہے تو اگر ایک جنہیات اس نام کا ایک ڈسپلن ہوتا شعبہ ہوتا تو میرا وہ فیلڈ ہے میری تقریباً چار کتابیں بلا واسطہ یا بل واسطہ قائد عظم حمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت یا ان کے خاندان یا ان کی جائداد یا ان کی اہلیہ مطرمہ کے حوالے سے ہیں اور لیکن جتنا میں اقبال کو سمجھاؤں یا جتنا میں قائد عظم کو سمجھاؤں یہ وہ مسلم اممہ نہیں ہیں یا یہ وہ پاکستان نہیں ہیں جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا قائد عظم کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دفعہ جنہ مووی میں بھی اس کو کور کیا گیا ہے جنہ مووی بنائی تھی اکبر اسحمد ایک مشہور پاکستانی دپلومیٹ بھی تھے سکولر بھی تھے میری سروس کے افسر تھے سی ایس پی تھے مجھ سے سینئر تھے ابھی بھی ہیں اب تو ریٹائر ہوئے انہیں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی تو ان کو کئی عشرے بیچ چکے پھر انہیں نے لیونگ اسلام نام کے نام سے ایک سیریز بنائی جنہ کے نام سے ایک مووی بنائی بڑی شورہ آفاق کتابیں لکھی تو جنہ مووی میں بھی سین دکھایا گیا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ ٹرین کے اوپر چڑھتے ہیں اور وہاں پہ کتنے مہاجر تھے وہ سب کی لاشیں ہیں اور قائد اعظم جو ہیں وہ آنسوں سے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں مزید تفصیل نہیں بتائی گی وہ ٹرین ہندووں کی تھی یعنی قائد اعظم دے لی جا کے تو وہاں سے ٹرینوں کے ادھر وہ معنی نہیں فرما سکتے تھے کراچی سے ٹرین چلی تھی کہ وہ کھوکرا پار اور آلٹی میٹلی انڈیا جائے گی اور اس کو راستے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس میں بے تھاشا لوگ انسانی جانے ضائع ہوئیں تو قائد اعظم پبلکلی پھوٹ پھوٹ کے رونے والے انسان نہیں تھے بلکہ وہ اپنا کوئی بھی جو بہت زیادہ ایکسپرسیو نہیں تھے اپنے جذبات کے معاملے میں کہ وہ اپنے جذبات خوشی کو غم کو پبلکلی دکھائیں لیکن اس پہ قائد اعظم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے ہیں قائد اعظم پاکستان کے گورنر جنرل تھے انہوں نے کہا نہیں اس لیے یہ وطن نہیں تھا تو قائد اعظم نے کراچی میں کرفیو لگانے کا حکم دیا کرفیو کی وائلیشن میں گیارہ لوگ مخلف جگہ پر فائرنگ میں مارے گئے جنہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ کسی ہندو یا سکھ پروپرٹی کو نقصان پھوچا سکیں تو قائد اعظم نے کہا میں پاکستان کے لیے گورنر جنرل ہوں میں ہندووں کے لیے ان کا پروٹیکٹر جنرل ہوں میں ان کا محافظ عالی ہوں یہاں پہ کسی مندر کسی بھی گردوارے کسی بھی چچ کو میرے ہوتے ہوئے گورنر جنرل کے ہوتے ہوئے نقصان نہیں بچایا جا سکتا اور اس کے بعد دوبارہ کراچی مقصادات نہیں ہوئے حالانکہ پنجاب میں آنے والی ٹرینوں پہ کون کی حالی کھیلی جاتی رہی لیکن اس کے جوابی کاروائی کی اجازت کبھی بھی پولیس یا سیکیورٹی فورسز نے نہ دی تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ہمارے لیے اہم ہیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے اس بات کی عیادہ ضروری ہے کہ قائد اعظم کا مثال کے طور پہ اگر انہوں نے یکم مئی انیس سو اٹالیس کو خطاب کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی اناغریشن پہ جب سٹیٹ بینک بنا اس کا افتتا ہوا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے معیشت کا کہا ضرور کہا تقریر آپ ضرور شائع کریں ٹیکسٹ میں لیکن اپنی مرضی کی تقریریں مت شائع کریں کہ جس جس میں انہوں نے ہندووں کے تحفظ کی بات کی تو وہ اس تقریر کا ذکر ہی نہ ہو تاکہ ایک محفل ہے ادھر کسی کو پتہ ہی نہ ہو اور جہاں جہاں صرف مسلمان کی وہ بات کر رہے ہیں تو صرف تقریر کا وہ حصہ دکھا دیا جائے ایک زمانے میں تو قائد ازم کی گیارہ اگرس کی تقریر کا ذکر ہی پاکستان کے سٹیٹ میڈیا پہ ممنوع تھا اب ممنوع ہو نہیں سکتا کیونکہ سوشل میڈیا آگیا ہے جو بھی چیز آپ سٹیٹ میڈیا سے بین کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے آڈیو چل رہی ہوتی ہے خبر کا تراشہ چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک زمانے میں یہ تھا کہ قائد ازم نے کیونکہ کہا ہے کہ تو چلیں یہ والا جملہ حضف کر کے اس سے اگلی جملے سے واقعی تقریر ٹیکسٹ میں شامل کرتے ہیں یا اگر کلیوین یا ریڈیو پہ نشر کرنی ہے تو پتہ نہیں کیوں ہم اس پہ معذرت خان کیوں ہیں کہ ہمارے نبی صحابہ اکرام خلفاء محترم ایون سیاسی امائیدین اتا ترک احمد سوئی کانو جمال عبدالناصر شاہ فیصل محمد علی جنا ان میں سے کسی نے ایکسٹریمزم انتہا پسندی کی نہ امائید کی اور نہ ہی اس کی حوصلہ بزائی کی تو فکری غلامی کی ایک بات کہ جی ہم جیسے ایران میں بھی کہ ہم انگریزی میں تقریر کرتے ہیں وہ اردو سے انگریزی سے فارسی کا مترجم ساتھ لاتے ہیں جو اس کو فارسی میں کرتا ہے تو میں نے وہاں پہ ایک شروع کیا کہ جی میں نے کہ جی میں تو انگریزی میں بات نہیں کروں گا میں اردو میں کروں گا مترجم بنانا ہے تو اردو کا بلالیں مترجم تو دونوں صورتوں کے بنیں گے ملتے ہوں گے ایران میں جب آہستہ ایستہ اردو والوں کو نوکری ہی نہیں ملے گی تو جو آج جس نے اردو سیکھ بھی لیا ام میں اردو کیا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہے گا بیٹا ایم میں انگلیس لیٹریچر کر لینا تو میں جواب بہتر ملے گی تو میں جہاں پہ بھی بات کرتا ہوں وہاں پہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اردو میں بات کروں اب آہستہ ایستہ ہمارے بچوں کسی سے کہیں کہ 1964 کیا ہوتا ہے تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا اسے کہے 1964 کہے گا پتا ہے اردو میں بات کرتے ہوئے ہمیں گنتی انگریزی کی یاد آتی ہے قانون کا کوئی ہم نے تشریح کرنی ہو تو انگریزی کے الفاظ بولیں گے اور اردو میں اور پنجابی میں ہمیں بہت چیزیں آتی ہیں سڑک پہ بھی لڑائی ہو رہی ہوگی ساری گالیاں ہم پنجابی اور اردو میں دے رہے ہوں گے ادھر آپ انگریزی کی ٹرانسلیشن کہیں دیکھئے گا تو ایک دوسرے کے اوپر ہمارے معاشرے کا اگر کوئی غیر ملکی ہے کیا تصور پڑے گا کہ جو چیزیں ہمیں اپنی زبان میں آتی ہیں وہ کیا کیا ہیں اس کی ہم اس کو انگریزی ترجمانی کر پاتے لیکن ہم نے کسی کو کہنا انیس سو بتیس تو ہم پہلے گوگل ٹرانسلیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ انیس سو بتیس کو انگریزی میں نائنٹین تھرٹی ٹو کہتے ہیں تو جسے نائنٹین تھرٹی ٹو بات نہیں ہے جی بات یہ ہے کہ سات اکتوبر کو ایک واقعہ ہوا فلسطینی افواج نے فلسطین ایک ریاست ہے ہم اس کو ریاست مانتے ہیں اسرائیل کو پاکستان ایک ریاست تسلیم نہیں کرتا پاکستان میں فلسطین کی امبیسی اسرائیل کی نہیں ہے عام اسرائیلی وزیراعظم کو پاکستان کی دعوت نہیں دے سکتے فلسطینی صدر تشریف لاتے رہے ہیں لیکن جو نیوز کوریج ہو رہی ہے وہ رائٹرز کر رہی ہے یا ای 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 ف پی کر رہی ہے اس انگریزی کا ترجمہ ہم نے منو ان کرنا ہے ٹھیک ہے جی فلسطین نے حملہ کیا ان کے کچھ جنگی قیدی اٹھا لیا اور فلسطینی حکومت نے اعلان کیا جسے ہم حماس ایڈمیسٹریشن کہتے ہیں حماس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس نے اعلان کیا کہ ہم نے ان کے دو سو اکتالیس جنگی قیدی اٹھا لیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر آپ ہمارے دس ہزار قیدی چھوڑ دیں گے ہم آپ کے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اسرائیل نے آکے فلسطین لوگوں کو اغوا کرنا شروع کیا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ رفعہ اسپتال ہے نا اس کے نیچے انہوں نے بقول ان کے اغوا کنندگان کو چھپایا ہوا ہے انگریزی لفظ ہوسٹیجز یا کڈنیپٹ ٹھیک ہے جی تو آگے ڈاکٹروں کو مارنا شروع کر دیا ڈاکٹروں کے موہوں پہ تھپڑ مارے گئے وہ آپریشن کر رہے ہیں اسے گریبان سے پکڑیں اور موہ پہ تھپڑ پہ تھپڑ مار رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں بتاؤ کہوں چھپائی میں یہ ارگمالی ہے ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں ادھر جو آپ کے بم سے زخمی ہوئے ہیں اس کا علاج کر رہا ہوں وہ بندہ آپریشن تھیٹر پہ اس کا کھلا رہا ہے گزیٹ کے لے گے اس کے بعد ڈاکٹر کا پتہ ہی نہیں چلا ٹھیک ہے جی اب آپ ہمارے کوئی ایک سو چالیس ایک سو پنتالیس چینل ہیں پاکستان میں اس میں سے چالیس پنتالیس انٹرٹینمنٹ کے ہیں باقی سو جو ہیں وہ خبروں یا حالاتیں حضرہ کے ہیں ہر خبریں سو کے سو چینل کی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں تقریباً رات کو سات اکتوبر سے لے کے ابھی تک نو ماہ گزر گئے ہیں آپ ایک یوٹیوب مجھے بھی دکھا دیجئے گا کہ فلان چینل نے یہ کہا تھا کہ جی فلسطین اتنے اسرائیلی قیدی رہا کر دے گا کہ نہیں کرے گا وہ کہتے ہیں جی فلسطین نے یرگمالیوں کو رہا کرنے پہ باتچیت شروع کر دی یعنی فلسطینی اغواکار ہیں قاتل ہیں ڈاکو ہیں ٹھیک ہے جی کیوں کو اچھا جن کو وہ اغوا کر کے لے کے گئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ان چار یرگمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل نو قیدیوں کو رہا کرنے پہ تیار یعنی اسرائیل نے جو اغوا کیے وہ کہہ دی ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کوئی ایک لیجٹمیٹ ایکشن تھا ڈاکٹر کو ہسپدال کے اندر سے اغوا کرنا گرفتاری تھی گرفتاری نہیں تھی ہب سے بیجا تھا پاکستان میں ہو جائے تو ہائی کورٹ اس پر ریفرنس لے لے کے جناب آپ نے کیسے کیا یہ جبری گمشدگی ہے وہی ٹی وی چینل میں ابھی ہم ہائی کورٹ کا بھیان بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ گرفتاری نہیں ہے یہ جبری گمشدگی آپ نے کیسے کیا ہے اور اسرائیل کے لیے ہم کیونکہ ہم نے تو انگریزی سے ترجمہ کرنا ہے 1932 کی بات ہی نہیں ہے ہم نے ترجمہ کرنا ہے ہم کہیں گے یہ غمالی رہا کر دیں اور اسرائیل نے سو لوگ گرفتار کر لیے پھر ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے اسرائیلی فورسز نے آپریشن شروع کر دیا بڑا پیارا لفظ ہے آپریشن قتل عام شروع کر دیا بھئی آپریشن اس چیز کو نہیں کہتے ایک جگہ ایک ہزار فلسطینی نے مار دیا فورسز نے آپریشن شروع کر دیا اس کے بعد اگلا لفظ ہوتا ہے ہماری خبر میں فلسطینی جنگجووں کی مضاہمت جاری ہمیں ابھی تک یہ اردو لکھنی نہیں آئی کہ فلسطینی فورسز کے جوابی حملے فلسطینی جنگجو مجھے ذرا دکھائیے کہ کہاں پہ لفظ فلسطینی فورسز سمال ہوا ہے کسی ٹی وی چینل مجھے بھی دکھائیے گا آج شام کا سن لیجئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے حمایت کر رہے ہیں ہم اس کو فورسز کہہ رہے ہیں اس کو جنگجو کہہ رہے ہیں انہوں جو بندے اغوا کیے ہیں اس کو پریزنر کہہ رہے ہیں یا گرفتاری کہہ رہے ہیں اسرائیل نے مزید بارہ ڈاکٹر گرفتار کر لیے ٹھیک ہے جی اغوا ہوئے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں اور ادھر سے جو پکڑے گئے ہیں ان کو ہم اغوا کنندگان کیڈنیپیز ہوسٹیج جو اردو کا لفظ اس کے ایکویلنٹ ہمیں ملے گا کیونکہ لفظ تو ہم نے انگریزی سے سرزلیمہ کرتے ہیں نا ہوسٹیج لفظ تو روائٹر میں آیا ہے وہاں ہم اسرائیلی فلسطین کے وزیراعظم کو کوئی پتھر مار دے تو ہم کہیں گے اسرائیلی وزیراعظم پہ وہ فلاں ہو گیا اور یہ ہو فلسطینی وزیراعظم جو پتھلے تھے اسماعیل حنیہ ان کے تینوں بیٹے مار دیئے جوان بیٹے تھے ان کی بیویاں بچے تھے تینوں بیٹوں کو گولی مار دیئے اسماعیل حنیہ سے ایک چینل دکھا دیجئے گا جس نے یہ کہا ہو کہ صاحب ایک فلسطینی وزیراعظم اسماعیل حنیہ کے تین بیٹے قتل کیے گئے ٹھیک ہے جی ہماس مضامتی رہنما اسماعیل حنیہ کے بر اب دوسرا جو پاکستانی ایک سن رہا ہے ایک بچہ مضامتی رہنما وہ وزیراعظم یہ مضامتی رہنما ہم اس کے لئے لفظ وزیراعظم بولی نہیں سکتے اسماعیل حنیہ وزیراعظم تھا محمود اپس صدر ہے اس کے ہوتے کا نام ہی صدر ہے صدر فلسطین وہ ہم فلسطینی فورسز کو یا کشمیری فورسز کو یا کسی کو بھی وہی لفظ ہم بولتے ہیں جو ہم نے انگریزی سے ترجمہ کرنا ہے تو جب ہم فکری طور پر اس حد تک غلام ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو بدماش کہتے پھریں اور دوسرے کے لئے بہت عزت والا لفظ کریں اور پھر ہم نے سڑک بلوک کر دی ہم فلسطین کے بہت ساتھ ہیں ابھی تو ہمیں لفظ بولنے نہیں آئے ہیں اچھا کشمیر کے والے سے ایک اور بات آپ کو بتاؤں یہ تو ایک فیکٹر ہے نا کہ کس کو قیدی کہا گیا کس کو یہ رحمالی کہا گیا کس کو وزیراعظم کہا گیا کس کو مضامتی رہنما یا ملٹنٹ لیڈر انگریزی جو ہے اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں اب جمہ اور کشمیر دونوں میں مسلمان میں جاؤ ٹی تھے جمہ میں چھاسٹھ فیصد مسلمان تھے چونتیس فیصد ہندو تھے جب پاکستان آزاد ہوا انیس سو سنتالی چودہ آگست آج ریورس ہے آج تقریباً چونتیس فیصد مسلمان رہ گئے ہیں تو جب جمہوں کی ریاست پر ڈوگرا حکمدان تھے اور کشمیر کی وادی انہوں نے خرید لی تو پھر یہ لفظ جمہوں اور کشمیر ہو گیا پہلے یہ دونوں والا گریاستیں درائے چناب کا جو مشرقی کہتا ہے وہ جمہوں ہے جو مغربی ہے وہ کشمیر ہے اب ہمارا انڈیا سے یا کسی بھی ملک سے جھگڑا جمہوں اور کشمیر پہ ہیں صرف جمہوں پہ یا صرف کشمیر پہ یا کشمیر کے صرف آزاد کشمیر یعنی جو اسلام آزاد کرایا چکے اس پہ نہیں ہے جو ڈیموگرافک چینجز انہوں نے چالیس سال میں کی کہ میجارٹی کا مائنارٹی اکثریت کو اقلیت میں بدلہ جمہوں میں تو اب وہ پانچ اگرس دوہزار انیس کے واقعات کے بعد جب کشمیر کی بھی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی تو کوئی بھی بندہ ادھر آکے آباد ہو سکتا ہے نوکری لے سکتا ہے پراپٹی خرید سکتا ہے تو اب اگلے دس سے پندرہ سال کی بات ہے وہاں بھی ڈیموگرافی ختم ہو جائے تو جب ہم بچپن میں تھے ہم لوگ جس عمر میں میں رفیقی صاحب خواتین کی کیوں کہ عمر نہیں بتانی چاہیے لیکن میں جو شک ہے یہ بھی ہماری ایش فیل ہوگی چکے اچھا مذاکر تو ہم لوگ جس سکت جوانی میں تھے تو ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ جمہو اور کشمیر میں آزادی کے لیے یہ ہوگا جمہو اور کشمیر ڈے بنایا گیا پانچ وردی کو جمہو اور کشمیر کی ایک قومی چھٹی ہو گئی وہ دیکھئے گا گوگل ایمیجز پہ بھٹو صاحب نے جب پہلی چھٹی تھی جمہو کشمیر ڈے ایستہ 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 خاموشی سے جمہو کا لفظ غائب ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جی ہم نے کہا جی پانچ وردی کشمیر ڈے ہوگا اس کے بعد ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ مسئلہ کشمیر پہ ہم سمجھاتا نہیں کریں گے جس کا مطلب ہے کہ جمہو مارا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے کہنا شروع کر دیا آزاد کشمیر پولیس کا نام آزاد کشمیر پولیس ہو گیا پہلے جے کے پی ہوتا تھا جمہو کشمیر پولیس وہ اے کے پی ہو گیا پھر ہماری جو ایک پنجاب ریجمنٹ ہے ایک سندھ ریجمنٹ ہے فوج میں آپ کو ہوتا ہے چھے ہوتی ہیں وہ جو چھے ہمارے علاقے ہیں بلوچ ریجمنٹ، فرنٹی فورس ریجمنٹ گل کے پلتستان والی نورڈن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ اور جے کے ریجمنٹ ہوا کرتے ہیں جمہو کشمیر ریجمنٹ وہ اے کے ریجمنٹ ہو گئی جے ادھر خموشی سے گر گیا اچھا اب آہستہ حصہ مجھے فکر یہ ہے کہ کشمیر کا کے بھی گرنا شروع ہوگا جب ڈیموگرافی چینج ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ جو مقبوضہ علاقہ ہے جو انڈیا کا مقبوضہ جمہو اور کشمیر کا حصہ ہے اس میں سے ایریا وائی صرف پندرہ فیصد کشمیر ہے پچیس فیصد یا چھبیس فیصد جمہو ہے اور اٹھاون یا ساڑھے اٹھاون فیصد جو ہے وہ لداخ ہے پہلے آپ نے لداخ کا لفظ گرایا اپنی اس میں سے پھر آپ نے جمہو کا گرایا اب کشمیر جو ہے وہ ایک بیس سے تیس کلومیٹر بیس سے تیس میل چالیس پنتالیس کلومیٹر چوڑی اور اسی سے نوے کلومیٹر نورٹ تو ساؤتھ ایک پٹی کا نام ہے جہاں پہ زیادہ اس وقت آزادی کی تحریک چل رہی ہے تو اگر ہم آہستہ آہستہ کریں گے کل کو کہیں پہ قوام متحدہ یا کہیں پہ جائے گا وہ کہیں گے آپ نے کس تقریر میں کہا تھا جمہو کشمیر اور لداخ آپ کا ہے آپ نے تو کشمیر کا کہا تھا تو یہ ہوگا تو یہ اتنی ایز ہی پٹی ہمیں مل جائے گی اور باقی مسلمان کسی اور کے رحم و کرم پہ چلے جائیں گے کئی دفعہ تو